دوستو نمشکار میں دولت پتوریا اپنے یونٹیوب چینل پر اورگینی گارڈین میں آپ پر صحابت کرتا ہوں دوستو آج میں اس گملے میں تلسی لانے کے لیے مٹی کیسے بناتے ہیں خاد اور مٹی وہ آپ کو بتاؤں گا اور کس طرح سے اور کھوڑھیں اگاتے ہیں اس کے لیے میں مٹی بنانا بتاؤں گا اور تلسی کو ٹرانسپر کر دیں سلوٹے آگے یہ گملوں کے لیے مٹی میں لے کے آہم باہر سے دوستو اور مٹی ہے کچھ خاد ہے اور کتنی کتنی مٹی ملانی میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ تلسیوں گاتے ہو یا کوئی بھی چیز گاتے ہو تو تلسی کے لیے بھی سپیشل مٹی نہیں منتی لیکن اس طرح سے نارم مٹی ہونی چاہیے اور میرے پاس کچھ دسٹ جو ہوتا ہے نا رہتے ہوگرہ دسٹ بجری ہوتی ہے جس کو بجری بولتے ہیں وہ بھی میرے پاس تھوڑی سی رکھیتی ہے یہ جرور اگر آپ کے آس پاس بھی بیس پرسنٹ لگ بھگ مٹی کے اندر یہ خاد بھی ملائیں اور بجری جیتنی ہو سکتی ہے بیس پرسنٹ دس پرسنٹ جیتنی مل جائے تو اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ تھوڑی جڑیں بڑے آرام سے تلسی کی چلتی ہیں تلسی نہیں کوئی بھی ہم پودہ لگاتے ہیں تو اس کی جڑیں بڑے آرام سے مٹی میں چلتی ہیں اگر ہم ڈائریکٹ مٹی مٹی کو یوز کریں تو یا کوکو پیٹی یوز کر سکتے ہیں تو کئی بار مٹی کیا ہوتی ہے چکنی ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے پانی ڈالنے سے وہ بار بار جام ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بار بار قریدتے رہتے ہیں تاکہ پانی جڑوں تک جا سکے مٹی جم جاتی ہے کہنے کیا مطلب یہ تو کھیتوں میں تو نڑائی اگرائی ہوتی ہے تو اس میں ہم نڑائی اگرائی بہت کم کر پاتے ہیں تو وہ یا تو وہ کرتے رہنا چاہیے تو اس لئے نرم مٹی بنانے کی لئے یا تو کوکو پٹ ملایا یا اس طرح سے بجری ملا دیتے ہیں تو کچھ یہ پرانی چائے کی پتیاں ویسٹ ہو گئی تھی میرے پاس یہ تو یہ خات کے روپ میں بہت اچھی کام کرتی ہیں یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں مٹی کے اندر تو اس طرح سے کچھ سکے پتے بھی ہیں میں وہ بھی ڈالوں گا یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں مٹی کو تاکہ مٹی سوفٹ رہے نرم رہے تو یہ جو چھید ہے ہم اس کو بند کرنے کے لئے جو پرانا ٹوٹا وہ مٹکے کا ہوتا یہ سکے پتے ہیں میں لے کے آیا ہوں بہت سارے پیڑ ہیں ہمارے گھروں میں تو اس کے سکے پتے باہر کی سائیڈ سے اٹھا کے یہ سکے پتے آپ بھی ڈالتے رہ کریں یہ دھیرے دھیرے خات بن جاتی ہے بیچ بیچ میں سکے پتے ڈال دیئے اور اوپر مٹی ڈال دیئے پھر سکے پتے ڈال دیئے پھر مٹی ڈال دیئے اس طرح سے وہ سکے پتے گلتے جائیں گے اور وہ خات بنتی جائے گی جڑ آگے بڑھتی جائے گی اور ہمارا جو پودھا ہے وہ بہت ہی ہرا بھرا رہے گا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں تلسی نہیں اٹھتی یہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ ہم خات بار بار نہیں ڈالتے تو اس طرح سے ہم سکے پتوں کی خات یا کوئی گوبر کی خات تو میں نے ملا دی ہے اس طرح سے گوبر کی خات بھی دیا سے تو یہ میری بوتنوں میں تلسی آپ نے پہلے میری ویڈیو میں دیکھی ہوں گی اس طرح کی بوتنوں میں بہت ساری تلسیاں لگا کر کے لوگوں کو یہ دیئے ہیں اور یہ گھر میں تھی تو یہ گملا گھر والے لے کے آئے تھے اچھا لگ رہا ہے تو اس کو میں نے کہا ٹرانسفر کرتا ہوں تو اس طرح بوتن میں سے اٹھا کر کے دیکھیں کتنا بڑا پودھا اس کو اچھی طرح ہے تو یہ پودھا بہت اچھا آپ کے سامنے کھیل جائے گا میں بیچ میں بار بار ویڈیو دکھاتا رہے ہیں تو ماتلسی کی دوستو یہ پلانٹ ٹرانسفر ہو چکا ہے اب اس میں پانی ڈال دیتے ہیں اور یہ اس طرح سے لگ گیا ہے لوگوں کتنا اچھا ماتلسی کا پودھا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اور میں تھوڑے دنوں کے بعد پھر دکھاؤں گا اس کے تو یہ ہم اس کو پانی دے دیتے ہیں اور اس کو ایک سونسی جھگے پر رکھ دیں گے ویسے تو بہت سارے پلانٹ آپ نے دیکھیں ہیں ماتلسی کی میرے یہاں لگے ہوئے لیکن یہ ایک نیا گاملہ لے کے آئے تھے بچے تو ان کو ہم نے اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے خاد مٹی دے کر کے اس طرح سے اس میں لیکوڈ خاد میرے بنائی ہوئی لیکوڈ خاد ہے جو اس کا آپ کو ڈسکرپشن میں نمبر نیچے لنک دے دوں گا آپ دیکھنے میں کیسے لیکوڈ خاد بنتی ہے تو یہ میں پودوں میں بیچ بچ میں دیتا رہتا ہوں اس میں لیکوڈ خاد ہے باکہ پانی ملا دیتا ہوں اور یہ اس طرح سے ماتلسی کے سلطیاں آگئے ہیں تو میں اس میں تھوڑا خاد دے دیتا ہوں اس میں ساری خادیں مکس ہوتی ہیں کمپوشٹ بھی ہوتا ہے سب کچھ تو میں لیکوڈ خاد بنا لیتا ہوں گھر میں اور اس طرح سے ماتلسی کے پودوں کو یہ بیچ بچ میں دیتا رہتا ہوں 20 دن میں 25 دن میں 15 دن میں جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ سوکھنے والے ہیں تو اس میں بہت بڑی طاقت بنتی ہے اس میں نیوٹیشن ملتے ہیں ماتلسی کو اور اس طرح سے یہ پانی لیکوڈ کا پانی خاد ہو جاتا ہے خاد دے تو بھی خاد اوپر رہ جاتی ہے اس سے سردی کا زیادہ دار ہوتا ہے اور لیکوڈ خاد سے سردنے کا کم دار ہوتا ہے اس لیے میں اس لیکوڈ خاد کو دیتا رہتا ہوں اکثر میں سب ہی پودوں میں دے دیتا ہوں یہ بیچ میں اور بھی پودے ہیں لیسن مگرہ کے ماتلسی کے تو یہ ہماری چھت پر جو پودے رکھے ہیں ان پر دے دیتا ہوں نیچے بھی میں ان کو دے دیتا ہوں گروسارا پانی لیکوڈ خاد کا تو یہ اس طرح سے اور یہ میں نے پیچھے ایک ویڈیو بنائی تھی جو ماتلسی کو سردیوں سے بچانے کی وہ آپ نے دیکھی ہوگی نہیں تو اس کا بھی لنک نیچے دیا ہو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے جگار بنا کر کے ماتلسی کو سردی سے بچایا ہے اور صبح شام ایک کو دھوپ میں اوپن کر دیتے ہیں پردہ اٹھا دیتے ہیں اور رات کو اس کو ڈھگ دیتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوستو پہلی بار آئیں میرے چینل پر تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کومنٹس ہو تو کومنٹس کو کوئی سوال جوا پوچھنا ہو تو کومنٹس کریں تھانکی دوستو دھنیواد